بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں جنت کو دیکھنا خواب میں جنت میں جانا خواب میں جنت کے اندر میوے کھانا خواب میں جنت میں دودھ اور شہد کا کھانا دودھ کا پینا خواب میں فرشتوں کا اس کو پکڑ کر جنت میں لے جانا خواب میں جنت کے دروازے پر ہونا اور خواب کے اندر جنت کے اندر جانا وہاں سے کچھ نہ کھانا اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں بہشت یعنی جنت کو دیکھنا حق تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے لئے خوشی اور خوشخبری کی تعبیر ہے فرمان ہے حق تعالیٰ کا ادخلوہا بسلام آمینین اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور اگر دیکھے کہ جنت یعنی بہشت کے میوے لیے ہیں یا کسی نے اس کو دیئے ہیں اور اس لئے کھائے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ جس قدر میوے لیے یا کھائے اسی قدر علم و دانش اور دین کی خصلت سیکھے گا لیکن اس سے فیدہ نہیں اٹھائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ حروق کو بھی اس نے دیکھا ہے حروق کے ساتھ باتیں کی ہیں دلیل ہے کہ نزہ کا وقت اس پر آسان ہوگا موت کا وقت اس کے اوپر سختی نہیں ہوگی آسانی کے ساتھ اس انسان کی روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی اللہ کے ہاں یہ پہنچ جائے گا اگر دیکھے کہ بہشت یعنی جنت میں یہ انسان مقیم ہے اسی کو اپنا گھر وہاں پہ لگتا ہے لیکن وہ گھر ویران ہے تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ فساد اور گناہ کی طرف مائل ہوگا اگر خواب میں دیکھے کہ جنت اور بہشت اس کے اوپر بند کر دی گئی اور یہ اس کے دروازے پر موجود تھا اس کو اندر نہیں آنے دیا گیا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اس پر غصہ ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے ان کی خدمت کرے ان کے کام آئے اور اسی طرح اگر کی انسان دیکھے کہ بہشت سے جا کر خود بخود واپس آ گیا ہے تو اس کو بہشت میں یعنی اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی موت یعنی بیماری کے اندر ہوگی یہ موت یعنی اس کی بیماری کے اندر مقتلا ہوگا اسی بیماری میں اس کی وفات ہوگی اور اس کو اس بیماری سے شفا نہیں مل سکے گی اگر دیکھے کوئی انسان خواب میں کہ فرشتے اس کو پکڑ کر بہشت یعنی جنت میں لے کر جا رہے ہیں اور وہ وقت پر یعنی توبہ کے سائے میں بیٹھا بھی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دونوں جہاں کی مراد پائے گا دونوں جہاں میں اس کو فیدہ ہوگا توبہ لہم وحسن وعاب ان کے لئے خوشخبری ہوگی اور اچھا ٹھکانہ ہے اگر دیکھے کہ اس کو شراب اور دودھ ملا لیکن اس کو پینے سے منع کر دیا گیا دین میں نقصان ہوگا اسی طرح اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس کو بہشت کے میوے یا اسی طرح انعامات دیئے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو بہت زیادہ اس انسان سے علم کا حصہ ملے گا اگر کوئی انسان دیکھے خواب کے اندر کہ جنت کے اندر یہ موجود ہے کوئی بلند جگہ ہے ایسی خوبصورت باغات کی طرح اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جنت ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کسی امیر کے ساتھ بزرگ عالم کے ساتھ یہ صحبت کرے گا اور اس کے ساتھ یہ بیٹھے گا ان سے نفع اٹھائے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بہشت جنت کی طرف جاتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ راہ حق پر موجود رہے گا اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت میں ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دونوں جہانوں کی مرادے پائے گا دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہوگا اور اس کے ہاتھ سے بہت زیادہ خیرات اور لوگوں کو نفع پہنچے گا اگر کوئی نیک مصلح انسان دیکھے کہ وہ جنت کے اندر موجود ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کسی بیماری یا بلا کے اندر مبتلا ہوگا اس لیے اہل بہشت کا یعنی یہ اگر اہل بہشت کا ہونا یا بہشت کے اندر موجود ہونا یہ انسان کے لیے اچھی تعبیر ہے کہ اس انسان کو علم حاصل ہوگا نیکی اور پارسائی ملے گی اور وہ اس علم سے نفع بھی اٹھائے گا آخر میں گزارش جو حضرات وضائق مسائل خوابوں کی تعبیریں پوچھنا چاہتے ہوں کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ویڈس اپ نمبر دیے جاتا ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين